میں جوائن کر چکے ہیں میں ان کی بھی رائے جاننا چاہوں گا ہوں کہ پورا دن کیسا دیکھتی ہے آج کا جو لانگ بارچ ہوئے شروع ہوئے اور ان سے پوچھتا چاہوں گا اس وقت وہ دبائی میں مقیم ہیں اور مقب واپس آ رہی ہیں اور لانگ بارچوں جو ان کی قیم اور اسلام آج میں بربور شرکت کر رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس میں خواتین فیملیز بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے تو منیبہ صاحبہ بتائیے گا کہ آج کے لانگ بارچ کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح امید تھی مطلب پچیس کو تو خیال لوگ ہی نہیں نکلیتے اس طرح وہ فور آس تھا تو آپ آج کے لانگ بارچ کو آپ کیسا دیکھیں اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ آج کا جو لانگ بارچ ہے وہ ایسا ہے جس کی وجہ سے امپورٹڈ گورنمنٹ کی کام پہ ٹام گئی ہے اور اس کی مقناہت میں یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو کہ ایک وزیر داخلہ اس کو زیب ہی نہیں رہتی وہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کیا حکومتیں یا ریاستیں ایسی چل رہی ہیں جیسی یہ لوگ چلا رہے ہیں بہت ہی پور امید تجاز ہیں اور اس میں جو ہے اتنی عوام کی تعداد ہے خواتین ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں پورا ملک جو ہے نا اس وقت لانگ بارچ کی انتظار میں تھا اور خان صاحب نے یہ کال دی اور ساری جو ہے ناہر کی عوام بلکہ اس کے ہاتھ پاس کی جو علاقی ہیں جو گاؤں لگتے ہیں وہاں سے بھی لوگ آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا جلس ہے اور کتنا بڑا کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے اس کی وجہ سے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی جو ہے نا کام پہ ٹام گئی ہے اب دیکھیں وہاں کے لئے اسلام آبابوں کے لوگ ہیں تھی اپنا جرنہیں گائی مقام معاش لے کر تو وہاں پہ اس کو کتنی بھی اس طرح کی کو منا نہیں کیا پی ٹی آری طرف سے تو کوئی نہیں بولا کہ آپ جو ہے یہاں پہ نہیں جمتہ کر سکتے آپ پہ ڈروان اٹاک ہوں گے آپ کیوں گا شیلنگ ہوگی آپ کے اوپر یہ ہوگا وہ ہوگا تو بیسیکلی یہ جو ہے گھبرائے میں ان کو پتہ ہے کہ عوام کا جو سمندر ہے وہ عمران خان کی ساتھ ہے سب سے زیادہ جو ریڈر سے عمران خان ہے اور جو عوام ہے وہ بہت زیادہ اور بہت محافت کرتی ہے اپنے لیڈر کے ساتھ تو بیسیکلی وہ شیاتہ دام کے لیڈر ہے تو اس لیے جو ہے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں آج اور کافلے گئے اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح لوگوں کا جذبات میں نہیں سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت بڑی تعداد ہے جو عمران خان صاحب کا ادوگار پہری ایک پوائنٹ پر اچھرا سے آگے تو اب کیونکہ جلسہ ایتنا بڑا ہے جو ایکسپیکٹے کوکٹی ہم اتنی دیر میں پونچیں گے وہ گھنٹوں جو آپ سمجھے کلو میٹرز کا کلو میٹرز کا کلو میٹرز it's taking a lot of time to reach there because اتنا زیادہ crowd ہیں اتنا سلو چل رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بارہ مجھے تک وہاں پہ پونتے رات کے یا اسی بھی زیادہ time ڈک سکتے ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد ساتھ ہیں تو خان صاحب کا اس کے کہا ہے کہ خان صاحب نے رکھنا کہا ہے تو انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کی جو عقمتی حملی تھی ابھی میں مجھے نہیں عقمتی حملی کتنی پتا کہ کیا ہے لیکن انہوں نے کہا عقمتی حملی تو یہ تھا کہ رات کو انہوں نے رام کرنا ہے اور دن دن کو جو ہے وہ انہوں نے لانگ مرش کرنا ہے تو ابھی آج انہوں نے کہاں رکھنا تھا مزان میں تو پہنچ چکے ہیں ابھی کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کیا ہے آج ہے وہ انہوں نے شادرہ تک جانا ہے ٹھیک ہے اس بات وہ گرجہ والا تک جائیں گے پھر وہاں پس دے ہوگا ان کا اور اس کے بعد ہے وہ آگے کی طرف آگے منزل کی طرف بڑھیں گے پھر تو پھر وہاں سے کافلیں گے وہ ان کو جوائن کریں گے پھر اسی طرح جو ہے کچھ پوائنٹ پر رکھیں گے تو انشاءاللہ بھائی 4 مومبر کی کونہ بیننس اس سامبھا تو ابھی سے یہ حکومت ہے پھراہ کا شکار ہو چکی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی زندہ ہم جو ہے ان کو صرف سو ڈیٹ کو بندے نظر آ رہے ہیں کیسا دیکھتے ہیں کہ پہلی مرد با آنو اتنے بڑے دارے کے سربراہ کی پرس کانسرز بھی ہم پہلی مرد بس سن رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ بھائی خان صاحب نے ایسا بیانی کرگیٹ کیا ہے جس کے ویسے ہمارے جو سب سے بڑے دارے کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی آ کر پرس کانسرز کی سر اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور تھی آپ کو معاملات سلجتے ہوئے یا کوئی آپ کو کوئی نہیں لگ رہے جس طرح راتوں کو وہ کہہ رہے ہیں ملقات نہیں کرتے ہیں جلسوں میں مگنگیں دیتے ہیں اور پھر اپنی جائز اور غیر نجائز میں خواہشات کا اظہار کرتے ہیں وہ کہتا ہے بشک کریں جائز اور نجائز لیکن ایک لیمٹ اور ایک حد تک رہ کر کریں تو خان صاحب نے کہا میں نے تو اس سے کوئی خواہش کیا اظہار نہیں کیا میں نے تو صرف اے شاہ صاحب شفاہ پر ایکشن کیا بھولایا کہ وہ بشک نہیں ہوتا کہ اس کی تیٹمین کو کیا تھا صرف تو یہی بات کرنی تھی تو پھر بھول اپنی جائز اور بھولت تھی یہی پیغام صدر علوی کے ذریعے بھی بیدے جا سکتا تھا دیکھیں نا آپ پبلک میں آ کے پھر وہی بیا کہ ہمارے سیاستدانوں نے یہی روائے اپنایا ہوا کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کو پھر ملائن کرتے ہیں پہلے ان کی مدد مانگتے ہیں اور اگر مدد مل جائے تو ٹھیک ہے اگر نہ ملے تو پھر باہر آ کے بھی دیکھیں نا آپ غداری کے الزامات لگاتے ہیں تو وہ کوئی بھی ادارہ ہے یا کوئی بھی شخص خودتا ہے کسی محق پر بطن آدمی کے اس سے بڑی گلی کوئی نہیں خوشتی کہ آپ اسے غدار کر دیتے ہیں کہ اپنی کوئی ماں دھرتی کا کسی نے سعودہ کر دیا خدا نخواستہ ایسا تو کوئی ظلم نہیں ہو گیا آپ اتنے بڑے الیڈیگیشن ایسے لگا دیتے ہیں کہ بس جیسے آپ کو کوئی لائسنس ٹو کیل مل گیا کہ کسی کی بھی آپ مجھو ہے اس سے نفس پر حملہ آگا ہو جائے کسی بھی ادارے کو اس کا غقار کو مجروع کر دیں یہ تو پڑی حیران کون سورتحال ہے یہ تو ادارے پتہ نہیں صبر کیسے کر رہا ہے کہ پپولاریٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اداروں کو ملیا میٹ کریں پپولاریٹی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنا پیانیاں پپولار کریں آپ ایک اچھا سسٹم دیں حکومت میں آگے آپ دلیور کریں اور اس کی بیسیس پر اپنا الیکشن جیتیں ہماریا تو یہ ہو گیا کہ چار مہینے یا چھ مہینے ہم سے صبر نہیں ہو رہا یا تو ہمیں فوراں آپ ادار دیں دیں یا ہمیں بٹھا دیں ہاں ان کو کوئی پرسنل مسئلہ ہے کہ ان کو ہٹایاں کیسے گیا اور اس کی بنا پر وہ اس کو جو ہے نا وہ فرسنشن پر شکار ہو گئے اور بار بار ایڈکیشن لگا رہا ہے اور اس کو بڑھایا جا رہا ہے کام کو یہ ایک اچھی ایک صورتحال ہے جو یہ ہے کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچائے گی یہ ہے کہ اکل کی آناخوں نے اور کسی پلیٹ فارم پر اکٹھے رہوں بات کریں بشک بیندر سین ہو بشک بیٹ دور ہو بشک اس میں ہیوانے صدر انگول ہو بار کونسل کی بددلی جا سکتی ہے صحافی تنظیم میں اس قابل ہے کہ وہ دونوں طرف کمینکیٹ کر سکتی ہیں میسیج کو نمیب کر سکتی ہیں اور یہ سوچنا چلی ہے ہمیں اور علمائدی ہیں میرے حساب سے تو جماع اسلامی کے سربرا سرائٹی اللہ کے بہت بہترین شخصیت ہیں جو ڈواب رضا ہے نصر اللہ کا کردار رضا کر سکتے ہیں بڑے آرام سے مکیم سربراہ صرف آپ نے کوئیٹ ریس کی ہے میں چلوں گا منیبہ صاحب یہ بتائی گا ران صاحب کی تقریب کو آپ کافی دیکھتی ہیں جو انہوں نے آج آپ کے ساتھ تھی کی اور کافی اسے ہمیں صدق رہے تھے تو آپ اس پر کہیں گے دیکھیں کہ رضا ران صاحب سے ہیں انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ آپ ہمیں جو این کافی داروں کی ریسپیکٹ کریں ہیں اور وہ کچھ میں بہت ریسپیکٹ کریں اور کبھے انہوں نے ایداروں کی خلاف کریں تو اب آپ دیکھیں ایک دو بندوں کو جو ہے اگر کوئی ادارہ کسی کی طرف نہیں ہے تو اگر اس کی تفریش ہونی چاہیے سنچ سواتی صاحب نے اپنے انٹرویو میں جو ہے وہ بات کی اور جو شباز گل کے تاتھ ہوا جو اشت شریف کے ساتھ ہوا تو دیکھیں اس میں اگر آپ دیمانڈ پہ رہے ہیں کہ ایک تانسپیر انگویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو اس میں کیا لاتا ہے اور اگر سواتی صاحب نے کوئی 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 چاہیے تو اس کی آپ ٹیم بنا دے انگویسٹیگیٹ پہلے تو اگر تو مطلب اس کی تفریش ہونی چاہیے تو اگر کوئی پروسید ہونی چاہیے تو بسید ہونی چاہیے تو بیپکلی دوسرا یہ کھان صاحب جو ہے وہ اجرسے میں تھی ہے ٹھیک ہے تو اس کی دگا ہے آپ کو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کافی دلے سے خموش بھی آپ گے ریزین چینج ہوئے ہیں یہ نہیں کہ وہ کسی پہ الگیشنز لگا رہے ہیں یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جو ہوئی ہے کیوں یہ کی ویزنگ ہے اور وہ ایلیکشنز کے لیے ہی دیکھیں دیکھیں فائدہ ہمیں ہے عوام کو فائدہ ہے ان کا ان کا کوئی فائدہ نہیں نہ انہوں نے کوئی لوٹ مار کی نہ انہوں نے کوئی کرپشن کی تو نہ ان کو کوئی کرسی کا کوئی شوک ہے وہ اپنے پاکستانیوں کے لیے اپنے اوام کے لیے جو ہے وہ کہنے ہیں جو بھی کہنے ہیں بھی وہ اتنی افت کہنے ہیں مطلب کہ آپ دیکھیں ان کی ایج ہے لیکن صرف اس کے لیے اپنے اپنے پاکستان کی موکن کو بچانے کے لیے کرپشن سے ازاد کرنے کے لیے تو ان میں اس کیا فائدہ ہے صرف یہ ہے کہ وہ ایک ہمدرگ گیڈر ہے انہوں نے سیاسا تو کی نہیں سیاسدان جو ہے وہ انہیں بتا ہے آپ کو پتے ہیں کہ کون سیاسدان میں کون مفاد پرستے ہیں اور کون جو ہے وہ کرپشن میں امبورف رہے چکے ہیں تو سیکنڈی آنے میں آپ سینے کے لیے آپ کو کرنے کے جازت نہ دے یا جلسے کے جازت نہ دے تو آپ کی جائق مجھم لی ہوگی سیکنڈی انہوں نے جو ٹوائی سیاسدان میں کو کیا تھا وہ آپ کو بھی یا جو گا تو انہوں نے آجے بکہ بات سیمپل سی ہے کہ یہ فول امونی بگا جو ہے وہ ہر دیموکریٹی کنٹری میں ہر بندی کر رہا ہی ہے فیڈم و سپیچ وہ رائٹ ہے اگر صحافیم کی آواز ہوکھ لی جائے تو کیا وہ جہے اسی پر وہ پروٹیسنگ کریں گے اسی طرح اگر آبان کی جائے آواز بند کر دی جائے ان کو جہے اپنا بھی رائٹ نہ ہو کہ وہ بچاش کر سکے تو اب مجھے بتائیں پھر یہ کس طرف ترپریشن جائے گی کھانہ جنگی کی طرف جائیں گی کیوں یہ ایسی سیچوائشن پر رہ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ خود آئے ہیں بہی جلسے کی ہیں تو اب یہ کیوں ایسی سیچوائشن کر رہے ہیں اور انہوں نے دے جا جائے وہاں پر ساملیگ ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں نجوان ہیں ساری کو ہم عمران کھان کے ساتھ تو کیوں اس نے آپ مجھے بتائیں کہ تو کیا بنتا ہے کہ کوئی ایسا سیچوائشن پیدا ہوگی جس میں ان لوگ کو شنگ کرنی پڑے اس کی ریزن پر ہے کوئی تیررس تو نہیں نا آ رہے ہیں اگر یہ عوام کی ساتھ ایسا کریں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ خانہ جنگی کی سیچوائشن بنانا چاہ رہے ہیں اور تو مجھے ملک میں بد امنی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور الیکشنز اگر انہوں نے دیکھی الیکشنز دمانڈ ہے تو اس میں عوام کی خواہش آئی ہے خان صاحب کو اس میں کوئی پیدا نہیں ہے ان کے پر میں لا کوئی پرسی کی کوئی لانت ہے تو اگر یہ عوام چاہتے ہیں عوام کی خواہشت تو کیوں یہ اس طرح کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ان کے ساتھ کتنی عوام کھڑی ہیں اور خان صاحب کے ساتھ کتنی عوام کر رہے ہیں آپ کے پرگام کے دوسف سے یہ پیغام ہے کہ ہان صاحب ضرور آپ انتجاج کریں پورا مند کریں بیس فل آپ کے انتجاج ہے ہم آپ کے انتجاج کو کور پکتے رہے ہیں آپ سے ملاقاتیں بھی آتے رہی ہیں اگر آپ سب پردارہ جو ہے اداروں پر جو ہے وہ تنقید اور رات اپنا اتحاد کیا رکھیں اس میں کوئی شک نہیں اس وقت انٹرنیس میں میڈیا میں اور اگر ہمارے پروشید میڈیا کی بات ہے تو ہمارے اداروں پر جو ہے وہ لوگو شورے اور اکتماع شخص بن گئے اور پہ تھی ہے ہمارے ملکی سراغ میں یہی اپنی اشعاصی پائنوں سے ابزارش کروں گا کہ آپ بھی جو ہے آئے معاملے کا جو ہے اگر آپ لوگوں کا سیاسی اہل ہے جیاسی بلکی سنیٹ پر سنیٹ کے جانس پر سنیٹ میں اس کے ساتھ بات کریں بیسے بھی تو آپ لوگ ایک جگہ پر بات کرتے ہیں دمت صاحب وہ ان کے ساتھ بھی تو اپی دیلے میں محمد صاحب جو نونوڈوک میں وہ ان کے سرکے بھائیں ہیں وہ بیسے بھی سیاسی ایک دوسری سے ملتے ہیں پاس سید کے دروازے کُلے رکھنے چاہیے ملکا ساں کو سوچنا ہے چاہیے ان کی پرشتگو بھی سوچنا چاہیے یہ جگہ پور ان کے رات ستراب ہوگا رہنے اس محب سے کو سیاسی ڈیوٹ آک پر موسیقی